بی جے پی جس نے سارے انسٹیوشنز کو قبضے میں کیا ہوا ہے اور کمیندر گپتا جی کا یا جتندر سنگھ جی کا نرمل سنگھ جی کا یہاں ایک نہیں یہاں چار دڑے ہیں بی جے پی کے جمعوں کے شمیدے اس لئے اثر آ رہی ہے کہ وہ بی جے پی کو اثر آ رہے ہیں یہ کوئی ذاتی گھر میں کوئی اپریسیشن سوسائٹی تھوڑے نہ کھول رکھ جس نے سارے انسٹیوشنز کو قبضے میں کیا ہوا ہے اور آوارڈ کی جو پرکریہ ہے وہ بھی اس پر بھی پورا ان کا قبضہ ہے آوارڈ دے رہی ہے تو سیدھا سیدھا پولٹیکل فیصلہ ہے ان کو انکار کر دینا چاہیے اگر وہ لیتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ بی جے پی کی جو ہے پالیسیز کو مانتے ہیں اگر بی جے پی کی پالیسیز کو مانتے ہیں تو وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ہماری تو تباہی کر دی انہوں نے جمعوں کے شمید کی دو گھٹ نہیں ہے وہ چھوٹا موٹا ڈیفرنسز ہوتے ہیں کس میں کانگریس ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جو اس سمیں اپوزیشن میں ہے پر ہمیشہ ہی اس طرح سے لگتا ہے کہ ان کے دو پکش ہیں یعنی کانگریس کا کوئی ایک مط نظر نہیں آتا کسی بھی ٹاپک پہ وہ ہمیشہ کوہی نہ کوہی یہ بتا دیتی ہے کہ وہ دو گھٹ میں ڈیوائیڈیڈ ہے ابھی پچھلے چند دنوں میں لگاتا ہے جس طرح سے ریلیز ہو رہی تھی ایک پریزیڈنٹ کی فوٹو نظر آتی تھی کچھ ایکس چیف منسٹر کی فوٹو نظر نہیں آتی تھی اور آج میرے ساتھ میں وہ ویکتی موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گلام نبی آزاد کا جمع کشمیر میں پتلا فوکا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائیہ کچھ تو گڑ بڑ چل رہی ہے اور یہ بات بلکل کلیر کر دی کہ ہاں کانگریس دو گھٹوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے پر اب ایک بہت بڑا اوارڈ ملنا وہ بھی گلام نبی آزاد صاحب کو جو کی اس سمیں یوپی میں سٹار کیمپین بھی ہیں سٹار کیمپینر بنیں گے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ میں جائیں گے کانگریس کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے تو کیا اب بھی کانگریس میں دو گھٹ ہے یا نہیں ہے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت دنیواد رہتی ہے آپ ایک پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے بتایا کہ بھائیہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کانگریس دو گھٹوں میں ڈیوائیڈیڈ تو ہے ہی ہے اور اس چیز کا سب سے پہلے ادھارن آپ نے دیا تھا پتلا فوق کے گلام نبی آزاد صاحب کا کیا وجہ ہوئی تھی تب بھی اور آج بھی کیا وہ چیزیں برقرار ہیں دیکھئے اور کچھ نہیں تھا یہ صرف اسولو کی لڑائی تھی پرنسپلز کی بات تھی اور جب ہم لوگ اس وقت سنگرش کر رہے ہیں پورے دیش میں اور جمو کشمیر میں کانگریس پارٹی کو واپس سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی حالات بنے ہیں دیش میں اور اس وقت پہ جس وقتی کو جن کی بہت معزت بھی کرتا ہوں حالانکہ پرسنلی جن کو کانگریس پارٹی نے ہمیشہ پاور میں رکھا ملتب قریب انیس سو اسی سے لے کے دوزار اکیس تک ان کو لگاتار پاور میں رکھا آج جب پارٹی کرائیسز میں تھی تاب ان کو لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں بی جے پی نے ان کو استعمال کیا یا کس طریقے سے شرمتر رچا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے جس طرح کی بی جے پی کی تعریف کرنے شروع کی اور جس طرح کی قطب اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا تھا اور اسے ورکرز بڑے ہرٹ فیل کر رہے تھے ایک کنفیجن کریٹ ہو رہی تھی اس لیے ہم سے رہا نہیں گیا میں تو ہمیشہ سچ کے لیے لڑائی لڑتا ہوں پارٹی کے اندر بھی سنگٹن کے خمیزے بھی کئی بھگتنا پڑا لیکن یہ ہے کہ میں نے بولڈ آواز جو ہے وہ رکھے اور میں نے پبلک ڈومین میں بات لائی اور میں نے اس جیسے کا اعتجاج کیا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا یا تو آپ کانگس پارٹی کے اندر رہے ہیں تو آپ لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہیے آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے بات کیجئے لیکن اگر آپ پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی کو نقصان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اس لئے میں نے وہ جو ہے اس وقت صاف اعتجاج کیا تھا لیکن جہاں تک آپ دو گھوٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ اتنے بڑے دو گھوٹ ہیں کچھ ایکسپلائٹیشن ہونے کی کوشش کی گئی ہے کچھ کانگریس کو یہ میسیج زیادہ ہائیف بنانے کی کوشش کی گئی ہے کانگریس ڈیوائیڈیڈ ہے ایسا نہیں ہے چھوٹے بوٹے بدبید ہر پارٹی میں ہوتی ہے صرف یہ ہے کہ کانگریس میں زیادہ ڈیموکریسی ہے اور کھل کے آرک آدمی اپنی بات سامنے رکھ لیتا ہے اگر آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی ہے اور اگر وہ بی جی پی کی تاریف کر بھی رہتے یہ ہو سکتے کہ ان کا ایک اپنا پولٹیکل سٹنٹ ہو یا پولٹیکل ان کی اپنی ایک اس طرح کے راج نیتی ہو اس پر پھر یہیں پر پھتلا فکنے کی کیا مطلب ہوتا ہے دیکھئے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ بی جی پی کی تاریف کر رہے ہیں تو پسکت اللہ آپ بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بتائیے نا ایک وجہ بتا دے نا وہ مجھے آکے کہ جمہو کشمیر میں ایسا کیا کیا ہے بی جی پی نے کہ وہ بی جی پی کی تاریف کر رہے ہیں جمہو کشمیر کو تو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا جمہو کشمیر میں ہماری سو سال سے پرانی سٹیٹ تھی اس کو توڑ کے یوٹی بنا دیا ہم ہمیشہ سنتے آئے تھے کہ یوٹی کو سٹیٹ میں بنتے ہوئے پہلی بار ایسا ہوا کہ جمہو کشمیر واسعوں کے ساتھ اندر بڑا انیائے ہوا اور اس کے بعد تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو انہوں نے وعدے کیے جو جمہو کشمیر کے یوماوں کے ساتھ وعدے وہ سارے کھوکلے ثابت ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جمہو کشمیر کھائی کی طرف جا رہا ہے انیمپلائیمنٹ پورے دیش میں سب سے زیادہ بائی سپرتی شد سے زیادہ جو ہے جمہو کشمیر میں ہے یوماوں کو روزگار کا وعدہ کیا تھا وہ تو ملا نہیں آپ آئے دنوں سڑکوں پر دیکھ رہے ہو کہ نوجوان ہمارے جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور روزگار کی مانگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے لیکن ان کو روزگار کے بجائے بی جے پی کیا دے رہی ہے آج ڈھنڈے دے رہی ہے ان کو لاتھی چارج کر رہی ہے ان کو زخمی کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے ایسے حالات کرائیسز کے آگے ہیں جگہ جگہ ٹول پلازا جگہ جگہ ٹیکس یہ بی جے پی کروا رہی ہے دیکھیں یہ بی جے پی رول سٹیٹ ہے ڈریکٹ جمہو کشمیر ڈریکٹلی سینٹر رول کر رہا ہے اس وقت کوئی کنفیجن نہیں ہے جو روزگار نہیں دے یہ تو بی جے پی کر رہی ہے جو ان کو آریسٹ کروا رہی ہے وہ بھی بی جے پی کر رہی ہے بلکل سرکار کے نردیش پر ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے پولیس جو ہے کس کے ہوم منسٹری کے امید شاہ جی کے نردیش پر چل رہی ہے تو اگر کوئی گرفتار کر رہا ہے بچوں کو ان کو لاتھی چارج کر رہا ہے تو کوئی چائنہ سے تھوڑے نارڈر آ رہا ہے یا کوئی اور تھوڑے دے رہا ہے جس ہوم منسٹری کے انڈر یہ پولیس ہے وہی ہوم منسٹری کے نردیش ہیں ال جی کے انڈر ہے تو ال جی صاحب نردیش دے رہے نا ان کے نردیش کے بغیر کیسے بچوں پر لاتھی چارج ہو رہا ہے آئے دن جمعوں میں کل بی ایس اف سی ایس اف جو ایس پیرنٹس تھے ان کو کس طریقے سے مارا گیا وہ اپنی جنون حق کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پرابرٹی ٹیکس سب لگانے کی بات کر رہے ہیں بیجی ڈیوائٹمنٹ کو پرائیویٹیزیشن کی بات کر رہے ہیں ٹریڈرز ہمارے جمعوں کشمیر کے پریشان ہیں کلچر ایڈنٹیٹی ہمارا تھیٹ میں ہے آئے دنوں یہ یوہوں کو سرکشہ نہیں ہے کہ کل ایورٹائز میں نکلتی ہے تو باہر سے بھی لوگ اپلائی کریں گے جیسے ایک بار ہوا بھی ہائی کورٹ کی کچھ پوسٹ نکلی اس میں باہر کے لوگوں نے بھر دیا ہے پھر کانٹروورسی بنی تو جاب جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ نہیں ہے پورے طریقے سے ہمیں اشورس نہیں ہے تو کس طرح کے حالات جمعوں کشمیر میں پیدا کر دیئے کہا تھا ملٹینسی ختم ہو جائے گی آئے دن انکونٹر ہوتے ہیں کشمیر میں لوگ پریشان ہیں پچھلے دنوں کتنی سیولینس کی کلنگز کشمیر میں ہو گئی اور کتنے جوان ہمارے شہید ہو گئے کبھی ایسے حالات نہیں تھے وہاں نوجوان شہید ہو گئے تو کہاں حالات جمعوں کشمیر کے ٹھیک ہوئے کونسی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہو گئی انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے وعدے کی انہوں نے انانونسمنٹس کی کہ ہم بہت پرائیویٹ سیکٹر آ جائے گا ایمپلائیمنٹ ہو جائے گا مجھے بتائیے جمعوں میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو اتنے بولڈ پترکار ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہاں دیکھا جمعوں میں کہیں کوئی بڑا پروجیکٹ لگا ہو جس میں ہمارے یوان کو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں ملی ہوں یا کوئی ڈولیمنٹ پروجیکٹ میں کل بھی کسی اترکار سے بات کرتی ہو کہہ رہا تھا کہ جمعوں میں ایک ہی نشانی تھی ہماری جو جمعوں ہماری جو طوی ریور ہے اس میں جو ہے وہ آرٹیفیشل لیک کا پروجیکٹ شروع کیا تھا جب کانگریس کی سرکار تھی اس کے بعد بی جے پی اور بی ٹی پی کی چار سال ان کی سرکار رہی آج دو سال ڈریکٹ لی یہ رول کر رہی ہے بی جے پی تو ایک ایٹ تک اس پروجیکٹ میں جو ہے نئی نہیں لگی وہ وہیں پڑا ہے وہ کتنی جمعوں شہر بیوٹی فل ہو جاتا یہاں ٹوریسٹ آتے شہر کے لیے اتنا بہتین پروجیکٹ تھا وہ تک تو نہیں کر پائے بہت اچھے ایک وقتہ بھی ہیں اور جس طرح سے آپ بات گھوماتے ہیں کیونکہ میں نے بات کی تھی کانگریس کی دو گھٹو گی پھر واپس آپ بی جے پی تک لے گئے میں بی جے پی تک اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ ابھی سوال بی جے پی کو ہوں گے اور جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس لگاتا لڑائی لڑ رہی ہے کانگریس نے تین سو ستر ہٹنے کے بعد آج تک جس طرح سے انہوں نے حالانکہ پولٹیکل وائسز کو سنپ کرنے کی کوشش کی انہوں نے ڈیموکریٹیک ویلیوز کا مردر کیا لیکن اس کے بعد بھی آج بھی کانگریس پارٹی ہی ویزیبل ہے لوگوں کا کوئی بھی جو اس وقت پریشانیاں ہیں اس کے لیے آج کانگریس پارٹی سڑکوں پر ہے کانگریس پارٹی ہی لوگوں کی کانگریس ہی اپوزیشن کا اچھا رول پلے نہیں کر پا رہی ہے اگر کانگریس کا اچھا رول پلے کر پاتی تو جس طرح سے کل جس طرح سے آپ نے کہا کہ لاتھی چارج ہوا یہ سب ہوا شاید نہیں ہو پاتا کیونکہ کانگریس اتنا اچھا اپوزیشن کا رول پلے کر پاتی پر لگ رہے ہیں لوگوں کو کہ کانگریس لو رول جو پلے کرنا چاہیے تھا ایسا کر ہی نہیں پا رہی ہے کانگریس پورا اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے کانگریس کا اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وائس نائنصافی کے ساتھ جب سرکار کوئی غلط فیصلے لیتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور وہ کانگریس وقتن وقتن پوری آواز اٹھا رہی ہے لیکن یہ سرکار ایروگنس ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا سرکار ایروگنٹ ہیں اپوزیشن کو سننے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو سننے کو تیار نہیں ہے ایسی ایروگنس جو بی جی پی میں آج کے وقت میں ہیں ایسی اتحاس میں کسی سرکار میں آج تک ایروگنس نہیں ہے بی جی پی کی بھی سرکار نہیں پہلی یا ان کی ایک گھمنڈی پن ہے یا پھر آپ لوگوں کی آواز اتنی مضبوط نہیں ہے جو آپ ان کو ہلا سکیں ان کو سنا سکیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری آواز تو بہت بولڈ ہے ہم تو چلا چلا کے ان کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کو ٹھیک کا آپ نے ان کو اتنا گمنڈ ہے اتنا ایروگنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ گھونگی بیری سرکار ہوگی ہے وہ سننا نہیں چاہتے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم ساری جندگی پاور میں رہیں گے ہمیں کسی کو سننا نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ ڈیموکریسی پہ وشواس بھی نہیں رکھتے ہیں وہ ڈکٹوریل ایٹیچوٹ کی طرف دیش کو لجانا چاہتے ہیں کانسٹیوشن پہ وہ وشواس نہیں رکھتے ہیں اور سارے انسٹیوشنز انہوں نے قبضے میں کر لیے کس طریقے سے انہوں نے جانچ اجنسیز ہیں ان کو کس طریقے سے مسیوز کر رہے ہیں کس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جوڈیشیری کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہے میڈیا میڈیا ہوسیز آج دیکھیں نیشنل لیول پہ کس طریقے سے جو ہے وہ سرکار کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں تو یہ حالات انہوں نے پورے طریقے سے ڈیموکریسی کو کپچر کرنا چاہتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر لوگ ان کو الیکشن میں مزہ چکھائیں گے اور ابھی پانچ پردیشوں کے چناؤ آ رہے ہیں سے ان کے ساتھ جواب دیتے ہیں لوگ اور پھر جمہ کشمیر کی بات آئی تو جمہ کشمیر میں یہ چناؤ نہیں کروانا چاہتے انہوں نے اتنا میس کر دیا ہے اس پردیش کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اسی لیے یہ دیکھئے اس وقت بیوروکریسی حاوی ہے جمہ کشمیر میں اور بیوروکریسی سارے ڈیسیجن لے رہی ہیں آپ دیکھئے اب انہوں نے الیکشنز کروائے تھے ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ جمہ کشمیر پورا ہونے جا رہا ہے انہوں نے بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے الیکشنز کروائے میں خود ڈی ڈی سی میمبر ہوں میں پنچائیتی راہ انسٹویشن کا حصہ ہوں مگر آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے نہ انہوں نے ڈی ڈی سی کو پاورز دیئے نہ بی ڈی سی کو پاورز دیئے اور انسٹویشن کو بھی جو ہے وہ ڈی فنکٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ اس وقت جمہ کشمیر میں بیوروکریسی حاوی ہے اور بیوروکریسی جب کہیں سرکار اتنے عرصے سے چلا رہی ہے تو اس پردیش کا کیا حال ہو سکتا ہے اب یہ ڈرے ہوئے ہیں چناؤ اس لیے نہیں کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دینے والے لوگ بہت پریشان ہیں خاص طور پر جمہ کے لوگ سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں ان کو سب سے زیادہ دھخہ کیا ہے بی جے پی نے تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں چناؤ اس وقت کروائیں گے تو یہ بھرے طریقے سے ہار جائیں گے اس لیے یہ چناؤ نہیں کروا رہے ہیں مجھے کل پر صبح کسی بترگار نے سوال پوچھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کانگریس کمزور ہے میں نے کہا اگر کانگریس کمزور ہے تو پھر بی جے پی سب سے پہلے چناؤ کرواتی کیونکہ جمہوں میں الٹرنیٹ بی جے پی کا کانگریس ہے ان کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور کانگریس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے کانگریس کے ساتھ کھڑی کس کے ساتھ ہوں جو گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں وہاں پر جہاں میر صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ اب یہاں پر اس چیز کا اتنا ڈیوائیڈ ہو رکھا ہے کہ وہ لوگ اگر کہیں لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو ان کی اپنے چہرے ہیں وہاں پر جو لوگ جا رہے ہیں ان کی اپنے چہرے ہیں لوگ اس کو دیکھیں کہ ہاں کانگریس کا اصلی چہرہ گلام نبی آزاد صاحب ہے یہاں پر میر صاحب ہے لوگ جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کانگریس لیڈرشپ کے ساتھ سارے کھڑے ہیں مطبید آپس میں یہاں لوکل لیول پر لیڈرز میں آپس میں ہو سکتے ہیں مگر لیڈرشپ کے ساتھ سارے کھڑے ہیں سب لوگ سونیا گاندی جی کو نیتا مانتے ہیں سب لوگ راہول گاندی کو نیتا مانتے ہیں اس میں کسی کو کنفیجن نہیں ہے ان کی تو نیتا ماننے کے بعد ان کو سٹار کمپینر بنایا گیا یو پی میں دیکھیں تھوڑے دنوں میں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور پارٹی کا جو ڈسیجن ہوگا اس کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہوں گے جو لوگ کچھ دیر کے لیے ایکسپلائٹیشن میں آئے بھی وہ واپس کانگریس پارٹی میں کھڑے ہوں گے اور جو ان کے ایشیوز ہوں گے کسی کے بھی وہ پارٹی لیڈرشپ ایڈرس کرے گی اور آپ کو کانگریس پارٹی ایک لائن میں کھڑی ہوگی ایک لائن میں کھڑی ہوئی دکھائی دے گی اگر کوئی آدمی اگر کسی کو کچھ پرولم ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتا ہے وہ آپ فیچر میں دیکھو گے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ جا سکتا ہے لیکن جو لوگ لیڈرشپ پر وشواس رکھتے ہیں جو کانگریس کے ویلیوز پر وشواس رکھتے ہیں جو ایڈیالوجی بشواس کرتے ہیں روز روی ایڈیالوجی کی فائٹ ہوتی ہے آپ روز روز دل نہیں بدل سکتے ہیں تو جو لوگ ایڈیالوجی کے ساتھ کڑے ہیں وہ کانگریس کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے کون دل بدل رہا ہے اس سمجھ یہاں پر کون ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس میں دل بدل رہا ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی دل بدل دل رہا ہے دیکھیں یہ تو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا آپ نے ایک آوارڈ کی بھی بیچ میں بات کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی جس نے سارے انسٹیوشنز کو قبضے میں کیا ہوا ہے اور آوارڈ کی جو پرکریہ ہے وہ بھی اس پر بھی پورا ان کا قبضہ ہے اگر انہیں اس وقت آوارڈ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے ذاتی میرا ماننا ہے کہ غلام نبی ازاد صاحب کو اس وقت ملک کے لوگوں کے ساتھ اور جمہو کشمیر کے خاص لوگوں کے ساتھ اس وقت کھڑا رہنا چاہیے اور سرکار کو جواب دے دینا چاہیے کہ یہ آوارڈ میں نہیں لیتا جس طرح سے ایکس چیف منسٹر نے اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ کانگریس کے جس کو اپوزیشن کا لیڈر مانا جاتا ہے اس کو خود پارلیمنٹ میں کہا گیا ہے اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک لیڈر کو بیجے پی سرہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا اپوزیشن کا رول پلے کیا بیجے پی اس لیے سرہ رہی ہے کہ وہ بیجے پی کو سرہ رہے ہیں یہ کوئی ذاتی گھر میں کوئی اپریسیشن سوسائٹی تھوڑے نہ کھول رکھی ہے کہ ایک دوسری کو اپریسیٹ کریں گے میں نے آپ کو کہا کہ کونسی ایسی پالیسی ہے بیجے پی کی جس کی وجہ سے وہ بیجے پی کی تعریف کریں یا بیجے پی ان کو اس وقت آوار دے رہی ہے تو سیدھا سیدھا پولٹیکل فیصلہ ہے ان کو انکار کر دینا چاہیے اگر وہ لیتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ بیجے پی کی جو ہے پالیسیز کو مانتے ہیں اگر بیجے پی کی پالیسیز کو مانتے ہیں تو وہ بیجے پی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ہماری تو تبائی کر دی انہوں نے جمہو کشمیر کی تو ہم اس وقت جو ہے جمہو کشمیر کا کوئی واسط بیجے پی نے تبائی کی ہے لیکن جو اگر بیجے پی کے ساتھ دے گا جو بیجے پی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ واضح سی بات ہے کہ وہ بیجے پی کے ساتھ کھڑا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے ان کو بھی کس طریقے سے استعمال کیا گیا ان سے کیا بلوائیا گیا مجھے ابھی بھی امید ہے کہ گلام نبی ازاد صاحب کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس آوارڈ کو لینے سے وہ انکار کریں گے اور دیش کے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے حد کے لیے یہ فیصلہ وہ ضرور لیں گے آپ نے کہا ڈیموکریسی کے لیے اور مجھے یاد ہے کہ ایک سمیں پہ آپ نے بھی منع کر دیا تھا کانگریس پارٹی میں رہنے سے کیونکہ آپ کو بھی سیٹ دینے کے لیے بہت دکت ہوئی تھی وہ رانی بات اگر یاد کریں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ایک چھوٹ ملی ہے کیا آپ بول سکتے ہیں یا پھر اگر کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے روکا جا رہا ہے اس لیے لوگ الگ الگ راستہ چن رہے ہیں کیونکہ ایک بار آپ بھی چن سکے ہیں دیکھیں پارٹی میں ڈیموکریسی ہے پوری ڈیسیجنز بیچ میں لوگوں کو لیڈرز اتنی بڑی پارٹی ہے کیونکہ یہ پارٹی جو ہے وہ نیشنل پارٹی ہے لوگوں لیولز پر گلت ڈیسیجن کئی پر ہو جاتے ہیں مگر کانگریس پارٹی میں پوری چھوٹ ہے ڈیموکریسی ہے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جانتا ہے کہ آپ نے میری بات کی تو میں نے ضرور اس وقت الیکشن لڑا تھا لیکن میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی اور دوسری بات یہ کہ پارٹی نے میرے لیے ڈیسیجن کیا تھا میرے فیور میں ڈیسیجن ہوا تھا لوکل لیول پہ کچھ سازش بھی ہوتی ہیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے یوہوں کو آگے جانے سے روکا جاتا ہے تو اس وقت میرے ساتھ جو سازش ہوئی تھی لوکل لیول پہ ہوئی تھی لیکن پارٹی نے اس بات کو مانا تھا اس بات کو سویکار کیا تھا کہ یہ ڈیسیجن آپ کے لیے تھا لیکن یہ گلتی ہوئی اس لئے پارٹی نے مجھے نکالا بھی نہیں اور میں نے بھی پارٹی کبھی چھوڑی نہیں اس وقت جن کی سرکار ہے ان سے پرسنلی بینیفٹ مل سکتا تھا میں انڈیپینڈ جیت کیا آیا تھا مگر اس کے بعد بھی یہ میرا سنگٹن کے ساتھ پیار تھا میرا پارٹی کے ساتھ لائلٹی تھی میری ایڈیالوجی تھی کہ میں واپس پارٹی کے ساتھ ایسے وقت میں کرائیسیز کے وقت میں وہ واپس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں سنگٹن میں کام کرتا آپ نے کہا کہ یوہوں کے ساتھ لوکل لیڈرشپ پریشانی کریئٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور اس کے سب سے بڑے اگزامپل آپ خود ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں باقی یوہوں کے ساتھ بھی وہ اتنی کوئی نشپکشتہ نظر نہیں آئے گی کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی لوگوں کی آواز اٹھائے پائے گی یوہوں کی آواز اٹھا پائے گی جب آپ کی آواز کو بلند نہیں کر پائے تو عام جنتہ کس طرح سے کانگریس پہ بشواز کر لے کہ وہ عام جنتہ کی آواز کو اٹھا پائے گی اس لیے کیونکہ جو دیش کے نیتا راحل گاندی ہیں انہوں نے میرے جیسے ہزاروں یوہوں کو دیش میں جو نان پولٹیکل بیک گرونڈ سے تھے جن کی پولٹیکل بیک گرونڈ نہیں تھی لیکن پوٹینشل تھا سیوہ کرنا چاہتے تھے ان کو راجنیتی پہ آنے کا موقع دیا ان کو سنگٹن میں بہت امپارٹن جگہوں پہ آنے کا موقع دیا اور وہ جو ہے میرے جیسے ہزاروں یوہوں کو انہوں نے ایک موقع دیا اور آنے والے سمیں میں یہ ایک میرے ساتھ اس وقت ہوا مگر اس کے بعد نیشٹل لیڈرشپ نے ہی مجھے واپس جو ہے وہ سویکار بھی کیا اس لیے پروٹیکٹ بھی مجھے کیا نیشٹل لیڈرشپ نے اس لیے یوہوں کو کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی پارٹی میں یوہوں کا فیچر ہے تو وہ کانگرس پارٹی میں ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے کیونکہ جو لوگ نان پولٹیکل بیک گرونڈ سے ہیں اور جنہوں نے کانگرس کے سنگٹن میں کام کیا ہے یوہ کانگرس میں نیشوی میں کام کیا ہے ان کو کانگرس پارٹی نے سپیس دی ہے جگہ جگہ الگ لگ جگہ ابھی یو پی میں الیکشنز تھے پنجاب میں بہت سارے یوہ چہروں کو ٹکٹ بھی دیا ہے ایمیلے کا چناؤ بھی لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جمہ کشمیر میں یوہوں کو پورا موقع ملے گا کیونکہ راحل گاندی کا ویجن ہے ان کی سوچ ہے کہ اس دیش میں یوہوں کو آگے لے جائے جائے اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے انٹرنل ڈیموکریسی بھی لائی یوہ کانگرس سینے سیوہی میں دیش کے اکلوتے یہ فرنٹل ونگ ہیں کانگرس پارٹی کے پولٹیگر ونگ ہیں جن میں چناؤ ہوا اور راحل گاندی جی نے چناؤ کروایا تاکہ ہمارے جیسے جو عام یوہ ہیں وہ راجنیتی میں آ سکیں یہ دروازے راجنیتی میں یوہوں کے لیے صرف کانگرس پارٹی نے کھولے ہیں اور کسی نے کھولے اس لیے باقی کسی بھی پارٹی میں دیکھ لیجی آپ اس طریقے سے یوہوں کو موقع نہیں ملتا ہے وہ ایک جو انسیڈنٹ بیچ میں چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں لوکل لیول پہ وہ اکسپشنز ہیں اب ایک سب سے بڑا سوال جو یہ آ رہا ہے کہ کانگرس کا اے اور بی ٹیم جو نظر آئی دیکھی کچھ لوگوں کا سامنے پتا بھی چلے جب انہوں نے اسطیفے دیئے پر اب اب اے بی سی بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک پریزیڈنٹ ہے ایک ورکنگ پریزیڈنٹ بنایا گیا اب جن کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے لیے وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریزیڈنٹ کیوں نہیں بنایا گیا کیوں پریزیڈنٹ کی پوسٹ بھی رکھی اور ورکنگ پریزیڈنٹ کی پوسٹ بھی رکھی کہیں نہ کہیں ایک ڈمی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ایک آنکھوں میں جھول جھونکی جا رہی ہے جو سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کوئی سی ٹیم نہیں ہے یہ سب ہائیپو تھائٹیکل باتیں ہیں یہ سب ہائیپ جو ہے لوگوں جو کانگرس کے خلاف شرینتے دن بر رچتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی ایک ٹیم ہے جو کانگرس پریزیڈنٹ ہیں ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں اور پوری پی سی سی کمیٹی یا واقعی جو آفیس بیرے ہیں وہ ایک ٹیم ہے اور بھلا صاحب اور میر صاحب کوئی الگ نہیں ہیں ایک ہیں پارٹی کا یہ ایک سٹیکچر ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہیں پھر ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ ایک بڑی بات ہے یہ مانگ تھی جمہوں کی ہم لوگوں کی بھی مانگ تھی کہ جمہوں کا ورکنگ پریزیڈنٹ دیا جائے اور میں دنیواد کرنا چاہتا ہوں کانگرس پریزیڈنٹ سونیا جی کا کہ انہوں نے اس مانگ کو پورا کیا اور انہوں نے رامن بھلا چی کو پی سی سی کا ورکنگ پریزیڈنٹ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے ورکنگ پریزیڈنٹ مینس پریزیڈنٹ تو ایک ساتھ ٹیم جو ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے جو لوگ بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی دو گھٹ نہیں ہیں وہ چھوٹا موٹا ڈیفرنسز ہوتے ہیں کس میں نہیں ہے ہم سے زیادہ تو بی جے پی میں ڈیفرنسز ہے صرف بات یہ ہے کہ وہ کھل کے میڈیا دکھاتی نہیں ہے آپ بتائیے موجھے جتندر سنگھ جی کا اور کمیندر گپتا جی کا یا جتندر سنگھ جی کا نرمل سنگھ جی کا یہاں ایک نہیں یہاں چار دڑے ہیں بی جے پی کے جمہو کشمیر میں صرف جو ہے اس کو کوئی میڈیا میں سامنے نہیں لاتا اس کو کوئی بولتا نہیں ہے ہمارے یہاں تھوڑی سی بیچ میں آپس میں چھوٹے موڑے نیتا ہوں کے تھے وہ ان کو کانگرس پلیٹ فارم پہ بات کرنی چاہیے تھے وہ میڈیا میں بات نکل گی تو وہ ایک ہوا کریٹ ہو گیا اثر ویز ایسا کچھ نہیں ہے پہلے بھی ایک تھی آنے والے دنوں میں دیکھو گے سارے کانگرس کے نیتا ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے اور جب بھی چناؤ ہوگا ایک پلیٹ فارم پہ چناؤ رہا گلام نبی آزاد صاحب کی جو لوگوں نے استیفی دیے تھے ان کو واپس کہا جائے گا ان کو واپس لیا جائے گا جنہوں نے اپنی جگہوں سے استیفی دیے تھے ان کو واپس لیا جائے گا واپس کہا جائے گا کہ آپ آئیے اور چیف منسٹر کی پوسٹ کے لیے کانگرس کی طرف سے گلام نبی آزاد صاحب کھڑے ہوگی یہ depend کرتا ہے ان پہ اگر وہ ٹھیک راستے پہ چلیں گے تو کانگرس لیڈرشپ ضرور ان کو ویلکم کرے گی اگر وہ غلط راستے پہ پہ چلیں گے تو ان کی کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر وہاں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لیڈرشپ بھی ان کو واپس لے گی اور ہمیں بھی کوئی پراؤلوم نہیں ہے اس کے چلنے میں لیکن اگر اندر کانگرس کے اندر رہ کے پیٹ پہ چھوڑی گھوپنے کی کوشش کریں گے اندر سازش کرے گا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا نہ تو اس کو پارٹی لیڈرشپ ماف کرے گی نہ ہم اس کو پارٹی کے اندر سوکار کریں گے کھلے من سے کہ چیف منیسٹر کے پوسٹ پہ گلام نبی ازاد صاحب آپ کے انوز سائر کیا لگتا ہے کیونکہ جب دو گھڑ بنے تھے تو کلیر کتلر تھا کہ یہاں سے مارا یہاں سے مارا ایکچولی کانگریس کی طرف سے کون جائے گا چیف منیسٹر کی کینڈیڈیٹ کی طرف سے دیکھیں یہ تو ابھی بہت پہلے یہ بات کہنی ٹھیک نہیں ہے ابھی تو پہلے جب چناؤ انوز ہو جائیں پھر پارٹی کے کارے کرتا ہوں سے نیشنل لیڈرشپ چرچہ کرے گی پارٹی کے کارڈر کے ساتھ پارٹی ورکرز کے چرچہ کر کے پھر جو لیڈرشپ کو لگے گا تو وہ اس وقت فیصلہ لیں گے یہ تو بہت پہلے ابھی کہنا جو ہے بہت جلدی ہو جائے گا آنے والے سمجھ میں کافی جگہوں پر الیکشنز ہیں جس میں سب سے بڑی بات ہم زیادہ دور نہیں جاتے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں پنجاب یو پی کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے بہت الگ سا نارہ دیا تھا کہ ناری ہوں لڑ سکتی ہوں آنے والے سمجھ میں کیا لگتا ہے کہ ان دونوں جگہوں پر کیا کانگریس کی واپسی ہوگی یا الگ الگ پلٹیکل پارٹیز اپنا چیف منسٹر سامنے کھڑا کر دیں گے دیکھئے پانچ پردیشوں میں چناؤں ہیں جس میں یو پی پنجاب بھی ہے زیادہ تر جگہ میرا ماننا ہے کانگریس کی سرکار آئے گی پنجاب کی بات کی کانگریس بہت تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ واپس پنجاب میں سرکار آئے گی اتر پردیش میں بھی ہم بی جے پی کو ہرائیں گے اور کانگریس بہت اچھی پوزیشن میں آئے گی کیونکہ اتر پردیش میں کانگریس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں ان کا رجلٹ اچھا نہیں رہا تھا لیکن اس بار پریانکا جی نے اتر پردیش میں اگر ویزیبل اپوزیشن پچھلے دو سال میں رہی ہے اتر پردیش میں تو وہ کانگریس رہی ہے پرینکا جی نے لڑائی لڑی ہے یوپی کی لوگوں کے جس طرح کی حالات یوپی میں بی جے پی نہیں کر دیئے تھے اس وقت زبدست بی جے پی خلاف وہاں محول ہے اور اس محول کو بنانے والے جو ہے وہ کانگریس پارٹی ہے وہاں لوگوں کی آواز جو ہے رکھنے والے کانگریس پارٹی ہے وہاں اچھی اچھا پردرشن کانگریس پارٹی کرے گی اور باقی انے راجوں میں بھی جو ہے بی جے پی ہارے گی اور ہم زیادہ پردیشوں میں جو ہے وہ سرکار بنائیں گے بہت بہت شکریہ ہم ایسا جنے کے لیے تو بہت جلدی سرکار بنا سکتی ہے آنے والے جہاں جہاں الیکشنز ہے وہاں پر سرکار بنا سکتی ہے کانگریس پر جمہو کشمیر کے اگر بات کریں تو یہ ہی بات کہی جا رہی ہے جو آواز دیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے اپریسٹیشن چل رہی ہے یہاں سے ایک طرف سے اپریسٹیشن آتی ہے وہاں سے آواز آتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ سے گلام نبی آزاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کانگریس میں واپس لیا جا سکتا ہے پر یہ بات ہو کہ دوبارہ چھوڑا نہ بھوکا جائے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس کے لیڈرز کو کہ وہاں پر جو اس ٹیم یعنی جو بھی ٹیم ہے اس نے کہیں نہ کہیں چھوڑا بھوکا تھا کانگریس کی باتوں پر کانگریس کے پیٹ پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھئے گا بنیری جمعو پریورتن کے ساتھ مجھے روحی جی کو دی جو ازازت نمشکار